پلس اوکسیمیٹر خون میں پائے جانے والے ہیموگلوبن کے ذرات اوکسیجن کو پورے جسم میں پہنچاتے ہیں اگر ہیموگلوبن کا ہر سالمہ مکمل صلحیت کے ساتھ اوکسیجن لے جاتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اوکسیجن سیچوریشن صد فیصد ہے لیکن پھیپڑوں سے متعلق کچھ بیماریوں اور انفیکشن میں اوکسیجن سیچوریشن کم ہونے کے امکانات رہتے ہیں جیسے دمہ، نیمونیا، پھیپڑوں کا کینسر وغیرہ آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ کورونا کی نازک حالت میں بھی اوکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتا ہے پلس ریٹ یعنی دھڑکن اور اوکسیجن سیچوریشن کو جانچنے کے لیے پلس اوکسیمیٹر آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سانس اور دورانے خون صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں اس قسم کے پلس اوکسیمیٹر کو گھر میں یا کلینک میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسپتال کے آئیسیو میں پروب آلات لگاتے ہیں جس کا وائر مونیٹر سے جڑا ہوتا ہے سیچوریشن کی ریڈنگ مونیٹر پر دیکھی جا سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ گھر میں یا کلینک میں پلس اوکسیمیٹر کا استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ پلس اوکسیمیٹر ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں الگ الگ کمپنیوں کے پلس اوکسیمیٹر کی بناوٹ مختلف ہو سکتی ہے اس لیے اس کے ساتھ آنے والے مینول کو صحیح سے پڑھیں پلس اوکسیمیٹر کی ڈیوائیس کو پروب بھی کہا جاتا ہے استعمال میں لانے سے پہلے پروب کا پیڈ الکوہول سے ساف کریں پلس اوکسیمیٹر کا بٹن آن کریں اور تیر جیسے نشان پر ہلکے ہاتھ سے پریس کریں دوسری طرف سے پروب کا موہ کھل جائے گا اب اسے مریض کی انڈیکس فنگر یعنی شہادت کی انگلی پر لگائیں آپ کو سکرین پر پلس انڈیکیٹر شروع ہوتا نظر آئے گا اگلے چند لمحوں میں اوکسیجن سیچوریشن اور پلس ریٹ کی ریڈنگ سکرین پر آ جائے گی سپ اوٹو کا مطلب اوکسیجن سیچوریشن ہے اور ایچ آر یا پی آر یعنی ہارٹ ریٹ یا پلس ریٹ ہوتا ہے ریڈنگ مستحکم ہونے کے بعد پروب کو نکال دیں اور ریڈنگ کو کیس پیپر پر درج کریں اوکسیجن سیچوریشن لکھتے وقت ایس پی اوٹو کے سامنے اوکسیجن سیچوریشن کی فیصد شرہ ایس پی اوٹو درج کی جاتی ہے جیسے کہ اس مریض کا ایس پی اوٹو اٹھانوے فیصد ہے مریض کی انگلی سے ہٹانے کے فوراں بعد پروب کو جراسیم سے پاک کریں پچانوے فیصد سے سو فیصد اوکسیجن سیچوریشن نورمل ہوتا ہے پچانوے فیصد سے کم سیچوریشن ہو تو آپ کو ڈاکٹر یا نرس کو بتانا ضروری ہے نبھے فیصد سے کم اوکسیجن سیچوریشن ہو تو اسے میڈیکل ایمرجنسی مانا جاتا ہے ایسی صورتحال میں ڈاکٹر کو بتانے میں دیر نہ کریں پلس اوکسیمیٹر سے پلس ریٹ کی ریڈنگ مل جاتی ہے لیکن پھر بھی انگلیوں کی مدد سے پلس ریٹ چیک کریں یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے پلس ریٹ چیک کرنا یہ ویڈیو دیکھیں پروب لگانے کے بعد اگر انڈیکیٹر پر کچھ نظر نہیں آتا ہے یا ریڈنگ بھی نہیں ملتی ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ چیک کریں کہ بیٹری سیل اور پلس اوکسیمیٹر کام کر رہے ہیں یا نہیں پروب اس انگلی میں ٹھیک سے بیٹھا ہے یا نہیں یہ چیک کریں یا اسے دوسرے انگلے میں لگائیں پھر بھی اگر ریڈنگ نہیں مل رہی ہو تو نرس یا ڈاکٹر کو بتائیں مریض کا درجے حرارت دیکھیں اگر ہاتھ بہت تھنڈے ہو گئے ہو تو ہاتھوں کو رگڑنے کے لیے کہیں اور اس کے بعد پروب لگائیں یاد رکھیں پلس اوکسیمیٹر کو کبھی بھی پانی میں یا کسی سیعال مادے میں نہ بھگویں اور نہ ہی ڈبویں آکسیجن سیچوریشن چیک کرتے وقت نیل پالش لمبے نا خون یا ہاتھوں پر مہندی نہیں ہونی چاہیے